اسلام علیکم گائز می نمی اس تیمور آج کرویو آپ کے لئے لائے ہیں ہم ٹویٹا ایکوہ جی آر سپورٹس ٹوپ آف دا لائن ایکوہ ویریانڈ میں ٹوپ آف دا لائن ہے جو کہ سپورٹس ویریانڈ میں آتی ہے سپورٹس میں یوز ہوتی ہے پاکستان میں چل سکتی ہے اگر آپ اس کی شوق اپ کروائیں تو اپ گریڈ اگر اس میں کروائیں تو باقی گاڑی کے فیچرز باقی گاڑی کا ساؤنڈ پک اپ ہر چیز آپ کو اس کی یاد چیک کروائیں گے اس ریویو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے پہلے پیار کرتے رہے ہیں ویسے ہی ہمیں اور پیار کریں ہمارا جو چینل ہے کافی حد تک مونٹائز ہونے پہ آیا ہوا ہے سپورٹ کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں آئیں آپ کو اب گاڑی کے ریویو کی طرف لے کے سلیں تو لیٹس ٹارٹ دا کی کی اس کی نورمل ایکوہ والی جو کہ کومن ہر ویڈیڈ میں یہی آتی ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے ہاں اس میں کوئی خاص بات ہے تو بمپر فرنٹ پروفائل اس کی فرنٹ پروفائل اس کی ویڈی ایک سپورٹی لوک اور بیوٹی فل کافی خوبصورت بھی ہے اگر آپ کو نیچے بیٹھ کے دکھائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو فوگ لیمپ دیئے گئے ہیں ساتھ اس کے کاربن پیپر پلاسٹک ٹھیک ہے بمپر سپایلر بھی دیئے گئے دونوں سائیڈوں پہ ٹھیک ہے لائٹ اس کی 2018 موڈل میں جو نیو آئی ہے وہی ہے ڈی لائٹ والی باقی آپ اس کی فرنٹ پروفائل دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک اس کے بیکس ریئر سپایلر بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایلی ڈی بیم بھی دی گئی ہے وہ بھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے لائٹس اس کی اور اس میں جو کروم کے فینشنگ اور اس میں جی آر سپورٹس کا لوگو بہت ہی یونیک لگ رہا ہے اور بیوٹی فل لک دے رہا ہے اس کو اس کی سائیڈ پروفائل پہ آئے تو سائیڈ پروفائل پہ اس کی جی آر سپورٹس اور نیچے ہائیبرٹس کا لوگو کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے الائی ویل آپ کو سیونٹین انچ کافی انچی گاڑی جب پاکستان میں جو کہ گرینڈی کو بھی سیونٹین کی ہی آتے ہیں سیوک کو بھی گرینڈی سیونٹین آتے ہیں اور اس کے فوٹ پیری اریجنل انسٹالڈ ہے اور اس کے سائیڈ سائیڈ میرر جو ہیں اس کا کلر پوڈی کلر سے میچ نہیں ہے بلیک ہے سپورٹی لوگ ہے کافی سمارٹ انٹری ہے جو کہ یہ دیکھیں اپن ہو گیا ریمونٹ ہاتھ میں تھا بیک بمپر کی بات کرے تو بیک بمپر پہ بھی کافی فینشنگ اچھی دی گئی ہے کروم کی اور بلیک کروم اور کافی سپورٹی لوگ اس کی جو لائٹس ہیں وہ نارمل ایکوہ والی دی گئی ہیں کوئی یونیک نہیں ہائیبرٹ کا لوگو نیچے اس کے جی آئر سپورٹس باقی ہاں اس کے جو سپوئلر کی بات کرتے ہیں سپوئلر پہ اس کے لپ دی گئی ہے کافی سپورٹی اور بلیک کلر کی ربڑ دی گئی ہے اگر اس کے انٹریئر کی بات کریں تو انٹریئر وائز بھی بہت اچھی گاڑی ہے چلیں اب ہم چلتے ہیں انٹریئر میں انٹریئر دور اوپن کرتے ہی ہمیں جی آر کا لوگو ملتا ہے اس کے ہینڈل میں سٹیرنگ میں سٹیرنگ ویل کافی یونیک ہے جو کہ عام ایکوہ میں نہیں آتا سپورٹی لوگ ہے اور اس کے جو پوش ٹارٹ کا بٹن ہے اس پہ بھی جی آر کا لوگو ہے اور اس کے فل اوشن ہے یہ ایلی ڈی بیم جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بمپر میں دی گئی ہے کٹ میں یہ ریڈار ہے یہ لائن اسسٹنٹ ہے آٹو ہیڈ لائن اور اس کے سیڈز میں بھی لوگو دیا گیا ہے سیڈز میں اس کے لوگو دیا گیا ہے جی آر کا کافی اچھی سیڈز ہیں یہ اس میں یوز کی گئی ہے لیدر پلس ویلویٹ جو کہ میں سے مل مل کا کپڑا بھی کہتے ہیں اس میں آٹھ ہیڈ بیگز ہیں پیچھے آپ سیڈز بھی دیکھ سکتے ہیں سوپ ٹرونک کی سیڈز ہیں اچھی سیڈز انسٹال کی گئی ہیں اس میں آم ریسٹ بھی آپ کو دیا گیا ہے جو کہ ابھی جو نیو موڈلز آ رہے ہیں اس میں آم ریسٹ نہیں ہے جی آر سپورٹس میں ہے اس کے جو گئر بوکس پہ اوپر گئر لیور پہ بھی دیا گیا ہے جی آر کا لوگو انٹیریئر وہی ہے باقی میٹر میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہے آپ کو سائیڈ ڈور کا تو بتائی دیا تھا کہ اس میں کروم کی فینشنگ ہے سپورٹس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک بھائی لکھا آتا ہے اور اس کے یونیک یوالی لکھ ہے سپورٹی سٹیڈنگ کی بات کریں تو سٹیڈنگ کافی بیوٹی فل خوبصورت اور سپورٹی لکھ دیتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے فیلنگز ہی سپورٹی آتی ہیں باقی اگر اس کی بات کریں ایل سی ڈی کی ایل سی ڈی جاپان کی انسٹالڈ ہے لیڈر میں اس کا انٹیئر ہے ڈیش بورڈ اس کا ہاف لیڈر ہاف پلاسٹک ہے کافی کھلی ہے گاڑی سپیس فل ہی ہے کافی باقی اگر اس کے فیچرز کی بات کریں تو کچھ آپ کو ادھر کی بتا دیا تھے ادھر کے رہتے ہیں سٹیرنگ کے دیکھیں یہ میٹر سیٹنگ ہے میٹر کے لیے ٹرپ بغیرہ اور یہ ٹیپ ایل سی ڈی کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس میں موڈز ہے اور یہ والیم کنٹرول وغیرہ باقی اس کے ایسی ونڈز کی بات کریں ایسی ونڈز اس کے کافی خوبصورت ہے جو کہ فل آپشن میں کروم کے ساتھ کروم کی فینشنگ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے کلائمکس کنٹرول کافی یونیک کافی کروم فینشنگ کے ساتھ اور ٹچ بٹنز میں ہیں اس کے اگر ہم کنسولر کی بات کریں تو کافی سپیس فلی ہے اوپر بھی ہے وہی ہے انٹیریر تو وہی ہے باقی اس کے گئر باکس اور یہ کچھ فیچر سیتر بھی ہیں اس کے یہ ہے جی ٹی آر سی ٹھیک ہے ٹی آر سی آف آن ریڈ آر کا اپشن ہے یہ ایکو موڈ ایوی موڈ باقی اس کے یہ فینشنگ بھی دی گئی ہے کروم کی اس کی انجن کی بات کریں گے 1.5 لٹر میں اس کا انجن آتا ہے وید ہائی بریڈ اور اس کی کافی زیادہ پک اپ ہے جو بھی ہم آپ کو چلا کر بھی چیک کروائیں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں عام انجن ہے جو دیکھو کہ اول آق وا میں ایک ہی آر ہے باٹ اس میں پتہ نہیں کیا چکر ہے بہت زیادہ پک اپ ہے پاؤں رکھتے ہیں ساری ہنڈر پلیس باقی اس کی لائٹس جوڑی ڈی لائٹ چل رہی ہے فوگ لیم ویڈ ایک لیڈی بیم نیچے جو چل رہی ہے کافی یونیک لک دیتی رات کو بھی سو لیٹس چٹار دا انجن اب جلیں آپ کو اس کی پک اپ چیک کرواتے ہیں فل آر پیم دیکھیں یہ جی اس کا ساؤن ہے نا ایک اجیگ یہ ویسل دیتی ہے ویسل بلا انجن اسٹا ہے ایسے لگتا جیسے کہ تربو ہے بٹ ہے نہیں ہے یہ ہمیں نہیں بتا پر اس کی پک اپ جو عام کومن ایکو ہے اس سے کئی گناہ اچھی ہے باقی اس کی آپ دائر دیکھ سکتے ہیں کافی سموتھ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی ریویو پسند آیا ہوگا اور یہ گاڑی بھی فور سیل ہے جیسے کہ پہلے بھی فور سیل گاڑی ہیں ہی میں لگاتا ہوں